اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بہت دن ذکر ہے یونیورسٹی کا آن لائن فارم فیل کرنے کا بلکل اگزیکٹ طریقہ بتائیں گے آپ نے میرا اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے جو رہے فارم فیل کرنا ہے تاکہ غلطی کے کوئی چانسز نہ رہے ہیں اکثر لوگ فارم فیل کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور کریکشن کروانے کے لیے ان کو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ جا کر دھکے کھانے پڑتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا یہ بالکل اگزیکٹ بتایا ہے طریقہ اور جو ہے آپ نے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنا فارم فیل کرنا ہے تاکہ آپ پریشانی سے بات سکے سب سے پہلے ہم براوزر اوپن کریں گے اس پہ بیزیو.edu.p کے لکھ کر بیزیو کی سائٹ اوپن کریں گے اس طرح کا میسیج اوپن ہوگا کلوز کر دیں گے اس کے بعد سکرول کریں گے نیچے اور آن لائن ایڈمیشن 2022 پہ کلک کریں گے پھر کلک کریں گے اور اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ تو پرانے یوزر ہیں پہلے آپ کا آلڈی اکاؤنٹ بنا ہوئے تو لاغن پہ اپنی ڈیٹو برس یہ نیسی نمبر لکھ دیں گے اور جو ہے ہم لاغن ہو جائیں گے اگر آپ نے نہیں بنا ہوا آپ کا اکاؤنٹ تو آپ نے create new اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے new اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے اس طرح کا پیج اوپن ہوگا بی ایس کے لیے انڈرگریجٹ ایم فل اور پی ایچ ڈی جس کے لیے آپ نے apply کرنا ہے اس پہ کلک کر دیں گے اور next پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ایک پیج اوپن ہوگا جہاں آپ نے اپنی complete details لکھنی ہوگی یہ آپ کا admission form ہے جہاں آپ اپنا cn ic نمبر لکھیں گے cn ic نمبر لکھنے کے بعد آپ اپنا date of birth لکھیں گے name لکھیں گے father name لکھیں گے gender لکھیں گے nationality لکھیں گے یہ ساری چیزیں ایسا ایسا فل کریں گے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی actual values ادھر اپنی actual جو data ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس میں غلطی کوئی نہیں کرنی آپ نے date of birth آپ کی جو بنتی ہے وہی لکھیں گے name کے spelling بالکل صحیح لکھیں گے father name کے spelling اور ساری چیزیں آپ نے details لکل صحیح لکھنی ہیں میں یہاں dummy values use کر رہا ہوں لیکن آپ نے اپنی correct جو ہے information آپ نے ادھر لکھنی ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کا form update نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ایک مرتبہ fill کر کے confirm کر دیا nationality میں ہم ادھر select کر لیں گے پاکستانی ہیں overseas ہیں جو بھی ہیں اس کے بعد province میں آپ اپنا صوبہ select کریں گے کہ کس province کے ہیں اس کے بعد domicile آپ select کریں گے اسی طرح آپ اپنا religion select کر لیں گے اور اسی طرح آپ نے اپنا address لکھ لے رہا ہے میں نے dummy address لکھا ہے آپ نے actual لکھنا ہے اسی طرح آپ اپنا pt sale number sell number guardian کا سرپرست کا اور اس کے بعد اپنا sell number ایمیل اس ساری details آپ نے باری باری لکھتے جانے ہیں ویورز آج مجھے زکام ہے اور تھوڑا سا temperature بھی ہوئے جس کی وجہ سے میری وائس میں تھوڑا سی changes ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے لئے جلدہ جلد ویڈیو بناوں تو یہاں آپ نے اپنا sell number کے بعد ایمیل address وہی لکھنا ہے جس پہ آپ اپنی ایمیل آپ receive کر سکیں میں یہاں dummy ایمیل لکھ رہا ہوں لیکن آپ نے اپنی exact ایمیل لکھنی ہے یہاں آپ place of sitting during study یعنی کہ hostel میں رہنا چاہتے ہیں بیزر ڈیو کے other places own places آپ کا اپنا گھر ہے جو بھی ہے میں hostel میں رہنا چاہتا ہوں تو میں university select کر لوں گا حافظ قرآن ہے تو yes نہیں تو no کر لیں گے اسی طرح آپ جو ہے اپنی photo picture browse کر لیں گے choose کر لیں گیلری سے اپنے picture اور اس کی instruction لکھی ہوئی ہے کہ passport size color ہو 300 dpi کی picture ہو اس کا sample بھی ہے بتایا گیا کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے in case of emergency خدا نہ خاصتا کوئی issue ہو جاتا ہے آپ کو تو آپ کو university آپ کا department کس person کو inform کرے تو اس کی آپ نے یہاں details لکھنی ہے اس کا name address اس کا phone number ptcl کا اس کا cell number تمام details لکھنی ہے میں نے dummy use کر رہا ہوں تو آپ نے actual values use کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا metric o level اور equivalent degrees کا جو ہے نا آپ نے details ادھر لکھنی ہے metric کیا ہے تو select کر لیں گے metric board کون سا ہے وہ select کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے year select کر لینا ہے جب آپ نے metric کیا تھا roll number لکھنا ہے total marks اس کے لکھنے ہیں obtain marks لکھنے ہیں division لکھنی ہیں grade بھی لکھنے ہیں یہ ساری values آپ نے exact آپ نے result card سے match کر کے لکھنی ہیں کوشش کرنی ہے کہ اس میں کوئی mistake نہ ہو کیونکہ اکثر بچوں کے mistakes ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ان کو کافی سارے چکر لگانے پڑتے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اپنی correction کروانے کے لیے اس کے بعد ویورس آپ نے جو ہے اپنی fafc ics ڈی کام ڈی بی اے level اور کوئی بیڈگری کی ہے تو اس کی details لکھنی ہے یاد رہے کہ یہ part 1 کی basis پہ آپ نے اپنا details لکھنی ہے part 1 کی base پہ ابھی part 2 کا result نہیں آیا تو آ اسی کی base پہ admission ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنی ادھر سے degree select کر لینی ہے fafc engineering کی ہے تو fafc engineering medical ہے تو جو بھی board کا name board کے ان سے ہے وہ select کر لینے ہے annual میں پاس کیا ہے supply میں پاس کیا ہے یہ details یہ ہے roll number total marks obtain marks division grade اس ساری چیزیں آپ نے ادھر اپنی جو ہے result card سے دیکھ کے write کر لینی ہے ویورس آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں کہ ہم آہ اپنا introduction میں کرا دوں کہ میرا نام سلمان فخر ہے اور جو ہے میں آہ فولٹین جیئر سے بہت زکرین انویسٹی کا حصہ ہوں تو میں نے کوشش کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ کافی سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ فارم غلط فیل کرتے تو انہیں بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے ان کے لیے میں نے ویڈیوز بنائی ہے اب اس جگہ اگر آپ نے جو ہے نا سبجیکٹس انٹر کرنے ہیں جو آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس ہیں اگر لسٹ میں سبجیکٹ اویلیبل نہ ہو تو آپ نے other یا not in لسٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے الیکٹیو سبجیکٹس وان ٹو تھری کی ڈیٹیلز لکھنی ہے پہلے math سبجیکٹ ہے اس کے total marks آپ نے part one کی بیس پہ لکھنے ہیں اس کے obtain marks اسی طرح الیکٹیو سبجیکٹس two کی ڈیٹیلز لکھنی ہیں اسی طرح الیکٹیو سبجیکٹس 3 کی ڈیٹیلز لکھ بھی ہیں ویورز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں 14 جئر سے جو ہے بیزر یو کا حصہ ہوں اور ہم جو ہے 3-4 سالوں سے مسلسل بیزر یو کے آن لائن ایڈمیشنز کو بھی ٹیل کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کر رہا ہوں اور ادھر ایک ایٹ کی ڈیٹیلز آپ نے لکھ دینی ہے اس کا رول نور اگر آپ ایک ایٹ میں اپیر ہو چکے ہیں تو اور اس کی جو ہے آپ نے ٹیسٹ ڈیٹ بھی ادھر سے سیلیکٹ کر لینی ہے اس کی اپٹین مارکس ٹوٹل مارک کی ڈیٹیلز بھی لکھ لینی ہے اس کے بعد سیو اپلیکیشن کر دیں گے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ نے سممٹ کروانے سے پہلے فارم کو اچھی طرح ریڈ کر لیں کینسل کر کے اگر تو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بلکہ صحیح فارم فل کیا تو پھر آپ کو اوکے کلک کریں گے لیکن اس کے بعد آپ کوئی چینجز نہیں کر سکیں گے یہ آپ کو یاد رہے تو اس لیے اچھی طرح ویریفائی کر کے آپ نے اوکے پریس کرنا ہے اس طرح ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا جہاں آپ کوئی ڈیٹیلز آ جائیں گے ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اپلیکیشن کی جو فی ہے وہ ففٹین ہنڈرڈ فیس ہے اور آپ میکسیمم جو ہے اس میں پانچ پروگرامز جو ہے اس ایٹ ای ٹائم جو ہے پانچ پروگرامز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو کیمپسز میں اپلائی کر سکتے ہیں مین کیمپس میں ویہاڑی کیمپس میں لائیہ کیمپس میں اور لوڈرہ کیمپس چار کیمپسز ہیں میں مین کیمپس میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو ادھر کلک کر دوں گا یہ آپ کا اپلیکیشن نمبر ہے مین کیمپس میں اپلائی کرنے کے لئے مین کیمپس پہ ہم کلک کریں گے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا وہی ڈیٹیلز آپ کو دوبارہ بتائی گئی ہیں ہم اسے سکرول کر کے نیچے جو پروگرامز الیجیبیلٹی پروگرامز کی لسٹ آ جائے گی سکرول کرنے کے بعد تمام پروگرام جان جان آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی تو سکرول یہ دیکھیں یہ اب آپ کے پاس ایک پروگرام آگیا فیکلٹی آف ایگری کلچر سائنسز اینڈ ٹکنالوجی میں اور جو ہے بی ایس آنر ایگری کلچر کا ہے اس طرح بلو کلر کا بٹن آپ کو شو کر رہے کہ آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں سیٹس کی جیٹیلز بھی ہیں اور آپ یور سیلیکٹڈ ویلیوز آپ کی جیٹیلز بھی ہیں کہ ایف ایسی پری انجننگ سے کی ہے سبجیکٹ آپ کا میت تھا فیزکس کا کمپیوٹر تھا اور ایگری کئیڈ بھی آپ کا یہیں آٹو کالکولیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ آپ کا ایگری کئیڈ یہ بان رہا ہے اسی طرح جو ہے یہ سیٹس اویریبل سیٹس کی ساری اسی کے ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ اوپن میریٹ سن ڈاٹر آف بیزی یو سن ڈاٹر آف بیزی یو تیچر ڈیٹے ڈیسیبل کینڈیٹ سپورٹس سیٹس ہو گئی ہیں اس طرح ساری ڈیٹیلز نومینیز آف فارٹا آور سیز ریل سن ڈاٹر آف پنجاب پولیس اس طرح سیل فنانس اور اسی طرح تمام جو ہے ریزیرو سیٹس کے بارے میں پتایا گیا ہے کہ تو آپ جن چن سیٹس کے اگینسٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرا پروگرام آگیا ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں اسی طرح جہاں جہاں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں بلو بٹن شو کر رہا ہے کہ آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں آپ یہاں آپ دیکھیں یہاں نوٹ الیجیبل ہے ہے اس پروگرام میں آپ نوٹ الیجیبل ہیں اس کی ڈیٹیلز اوپر کرائیٹیریا لکھا ہوا ہے الیجیبلیٹی کا کہ کیا ہونا چاہیے وہ آپ ادھر سے الیجیبلیٹی کرائیٹیریا میں دیکھ سکتے ہیں کیا آپ پری میڈیکل والا یہاں اپلائی کر سکتے ہیں اور اے لیول والا جس کی بائیو لیکن آپ کی ڈیٹیلز پری انجننگ ہیں اس لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے جہاں جہاں اپلائی کا بٹن بلو کلر کا ہے اپلائی نہ ہو تو وہاں تو آپ الیجیبل ہیں جہاں جہاں ریڈ کلر کا ہے وہاں آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہم آسانی سے اس کو سارچ بھی کر سکتے ہیں جس پروگرام میں اپلائی کرنا ہے کنٹرول ایف کریں گے آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں وہاں جس پروگرام میں آپ اپلائی کرنا ہے وہ آپ رائٹ کریں گے اور جو ہے ہم اس پروگرام کے بالکل اگزیکٹ اسی پوزیشن پہ چلے جائیں گے اب میں سارچ کر رہا ہوں بی ایس کمپیٹر سائنس تو کمپیٹر سائنس سے مجھے سارچ نہیں ہو رہا تو دوبارہ میں جو ہے اسے آئی ٹی سے سارچ کرتا ہوں تو وہ بھی نہیں سارچ ہو رہا کیونکہ اگزیکٹ نیم تو مجھے نہیں پتا میں ہنٹ سے کر رہا ہوں تو اب جو ہے میں آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی رائٹ کرتا ہوں تو ادھر سے مجھے جو ہے فائنڈ اب ادھر فائنڈ ہو رہا ہے انفارمیشن سائنس تو اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا آپ دیکھ لیں یہ کرائیٹیریا ہے اس کی اویلیبل سیٹس ہیں اور کسی بھی سیٹس پہ آپ ریزرپ سیٹس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اوپن میریٹ سپورٹس سیٹ پہ اور سیلس سیٹ پہ بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اپلائی کر لوں گا اسی طرح ویورز یہ ریفریش ہوگا دوبارہ آپ اسی طرح پروسس کریں گے جس جس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ابھی ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا ہے اسی طرح ویورز آپ چار اور ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ سرچ کرتے جائیں گے میں کمپیٹر سائنس میں اپلائی کیا میں آئی ٹی میں کروں گا اسی طرح پھر سٹیٹ میں اور جو ہے فیزکس میں کیمیسٹری میں بی بی اے میں جس جس پروگرام میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ادھر سرچ کریں کہ سرچ کر کے جو ہے آپ نے وہ اویلیبل سیٹس ریزرف سیٹس کے اگینسٹ آپ جس جس ریزرف سیٹس کے اگینسٹ آپ اپلائی کرنا چاہے تو اس کو چیک کر لیں گے اور اپلائی کر لیں گے تو ویورز یہ آپ کو پروسس میں بتا رہا ہوں آپ اس کو دیکھتے جائیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بلکل ایسے ہی آپ نے فارم فیل کرنا ہے تاکہ غلطی کے کوئی چانسز نہ رہے ہیں کیونکہ ایک مسٹیک سے آپ کو پھر یہ ہے کہ پریشانی ہوگی بعد میں ہر جگہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے کریکشن کرانی پڑے گی اور جو ہے آپ کو کافی پریشانی بھی ہونی ہے اس لحاظ سے چار پانچ سالوں سے اون لائن ایڈویشن کر رہے ہیں اور اس کا مجھے اچھا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے تاکہ آپ جو ہے میری ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فارم فیل کریں اور آپ کو کسی غلطی کا جو ہے آپ کو کسی غلطی کے چانسز نہ رہے ہیں ویورز آپ کو کوئی بھی پریشانی مشکلات پیش آئے تو آپ کمنٹ میں جو ہے اس کے اس ویڈیو کے کمنٹ میں جو ہے آپ نے اپنی پرابلم شیئر کرنی ہم آپ کو انشاءاللہ پولن رسپونس کریں گے اور آپ کو اس پرابلم کا سلوشن بھی بتائیں گے اسی طرح ویورز ہم آپ کو اس چینل پر میرٹ لسٹ کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ کریں گے میرٹس کے بھی حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے فیسیز کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ نے اس میں کمنٹ کر کے آپ نے ہم سے ہلپ لے لینی ہے ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل دی انفارمیٹیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس طرح ویورز دیکھیں آپ نے دیکھا پانچ اپلائیڈ پروگرامز میں میں نے اپلائی کر دی ہے تمہاری اپلائیڈ پروگرامز پہ کلک کرنا ہے اب آپ کے سامنے یہ ایک پیج اپن ہو جائے جس میں آپ پتا چل جائے گا اپلائیڈ پروگرامز کی اپلیکیشن فارم نبر کیا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کس کس پروگرام میں اپلائی کیا اور کن کن سیٹس کے اگینسٹ آپ نے اپلائی کیا اپن میریٹ سپورٹ سیٹس سیلف سیٹس ریزارف سیٹس کس کس کے اس کے بعد جو ہے آپ جب ایک مرتبہ فینش کر لیں گے اپلائی کرنا تو آپ اس میں کوئی چینجز نہیں کھ سکتے تو فینش کریں گے اور پھر ہی ہم چلان فارم لے سکتے ہیں یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے فینش اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اپنا چلان فارم پرنٹ کرنا ہے اور ایک آپ کو اور بات بتاتے جائیں کہ فینش ہنڈرڈ اس کی فیس ہے پانچ پروگرام میں اپلائی کرنے کی فینش اپلائی پر کلک کریں گے اس کے بعد ایک ایک میسیج آ جائے گا کہ آپ نے فینش کرنے کے بعد اوکی پریس کرنے کے بعد آپ اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے تو تب ہی آپ اوکی پر کلک کریں گے ورنہ آپ کینسل پہ کلک کر دیں گے اب اس طرح کے جو ہے نیا پیج وہی پیج اوپن ہو جائے گا ادھر سے آپ نے جو ہے پرنٹ فارم پہ کلک کر لینا اپنے ثبوت کے طور پر ویسے آپ کو فارم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اون لائن آپ نے سممیٹ کرانا فیزیکلی سممیٹ نہیں کرانا تو اس کے لیے آپ ویسے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنا فارم سیو کر لیں پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پرنٹ کے ذریعے ہم پریس کر کے یہاں سے ہم اپنا سیو پی ڈی ایف کر لیں گے اور اپنی بتاتا چلوں کہ پرنٹ کی آپ ضرورت نہیں ہے آپ صرف جس فارم کو سیو کریں گے اور سیو کرنے کے بعد فلیش میں لے کے جا کے پرنٹ بھی آپ کروا سکتے ہیں اسی طرح جو ہے اب ہم فارم جو ہے اپنا سیو کر لیں گے میں آپ بتاتا چلوں کہ یہاں سیلف فنانس سیٹس کا اسی طرح فیکلٹی آف سائنس فیکلٹی آف کامرس لائی بزنس ایڈمیس اور انگلیش کا تین لاک روپے اسی طرح فیکلٹی آف انجین فیکلٹی آف ایٹری سائنس فیکلٹی آف فارمیسی کا پانچ لاک روپے اور فیکلٹی آف اگری کلچر کا بھی تین پرنٹ کرنے کے لئے چار بینک میں کوئی آپ اوپن کرنے اور چلان فارم پرنٹ کر لیں کوشش کرنے کے چار بینک چلان فارم پرنٹ کر لیں گے اگر کہیں بھی رش ہو تو آپ اس کو سکپ کر دوسرے بینک چلے جائیں تو جہاں رش کم ہو تو آپ ادھر بے سیف کرنے کے بعد جیسے آپ کو طریقہ میں نے فارم پرنٹ کرنے کا بتا ہے ویسے ہی آپ پرنٹ پر کلک کرنے اور سیف کرنے سیف کرنے کے بعد آپ نے فلیش میں لینا اور فلیش میں لے کے جا کے آپ کسی بھی کمپوزر سے آپ پرنٹ کروالی فارم اور بینک میں جا کے فیسز پی کر لینی ہے اس کے بعد ڈیٹیلز ہم اپلوڈ کریں گے چلان فارم یہ لازمی کرنے اس کی ڈیٹیلز لکھنی ہے اس طرح کا پیج جب اپن ہو اس کی ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہے اور ڈیٹ اس کے بعد اس کی امانٹ اور ہم چوز کر لیں گے فائل جس ڈرائیو میں ہمارے پاس چلان فارم پڑا ہو ہے میں یہاں ڈمی پکچر لگا رہا ہوں لیکن آپ نے اپنا چلان کی پکچر آپ نے لگانی ہے اور ہم اپلوڈ کر لیں گے ویورز جب تک آپ چلان فارم اپلوڈ نہیں کریں گے یاد رکھیں آپ کی یا اپلیکیشن سبمیٹ ہوگی یہ سیکس کلی کے نہیں یہ ہمارا اپلیکیشن نمبر ہے بی ایس میں مین کیمپس پہ دوبارہ کلک کریں گے اور جو ہے اگر مائی پروگرام اپلائی پروگرام دیکھ لیں گے اسی طرح ہم جو ہے پرنٹ چلان فارم پہ ویریفائی کرنا چاہتے کہ اپلوڈ ہوا ہے کہ نہیں اس پہ کلک کریں گے دوبارہ اپلوڈ چلان پہ کلک کریں گے دیکھیں ڈیٹیلز اس کا مطلب ہے اپلوڈ ہو چکا ہے چلان تو اب آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ویورز یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کر دی ہے اسی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ہیں تو ادھر ہم اپنا ڈیٹا اور سی این ای سی لکھیں گے لاغ ان ہو جائیں گے دوبارہ نیکسٹ آپ نے جو بھی اپنے پروگرامز کے بارے میں دیکھنا تو آپ نے لاغ ان ہو کے اپنے اکاؤنٹ سے لاغ ان ہو جائیں گے ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل دی انفارمیٹیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اڈمیشن کے حوال سے بہت ان ذکر یونیورسٹی کے حوال سے ہر دیپارٹمنٹ کے کورسز ان کی فیکلٹی کے بارے میں اور جو ہے ٹرانسپورٹ فسائلٹیز ہو گئیں لائبری فسائلٹیز ہو گئیں یونیورسٹی کی تمام فسائلٹیز کے بارے میں اگھا کیا جا سکے بہت انفارمیٹی ویڈیوز اس چینل پر مجود ہیں تو آپ نے تمام اپنے دوستوں سے یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوشش کریں سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ سبسکرائب 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 سبسکرائب